قُلْ اِنَّ مَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ میرے پیغمبر آپ کہیں بے شک میں بشر ہوں مِسْلُكُمْ جیسے تو دو دل پہلے فیس بک پہ میں نے ایک مولانا کی تقریب مولانا بالفضل اولان وہ جو ابراہیم نے کہا تھا چتاروں کو دیکھ کے حاضر ربی پھر چاند کو دیکھا کہا حاضر ربی پھر سورج کو دیکھ کے کہا حاضر ربی حاضر اکبر کرو مانا سارے علماء مانا کرتے ہیں حمزہ استفام کا ماذوف ہے احاضر ربی اصل میں حضرت ابراہیم کیا کہتے تھے احاضر ربی کیا یہ میرا رب ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا رب ہے اگرچہ قرآن میں حاضر ربی آیا ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے احاضر ربی کیا یہ میرا رب ہے پھر جب ستارے غروب ہوئے آنکھوں سے اوجل ہوئے تو فرمایا جو غروب ہو جائے آنکھوں سے اوجل ہو جائے غیب ہو جائے میں اسے رب نہیں مانتا مولانا یہ ساری دلیل دے کے کہتے ہیں کہ جوڑے وہابی تو بندی آخر ہے کل انما آنا بشرم مثلکم اس سے پہلے بھی حمزہ استفام ماذوف ہے اینما آنا بشرم کیا میں تم جیسا بشر ہوں مولانا مرنا نہیں ہے اللہ کے پاس نہیں جانا نبی پاک یہ کہنا چاہتے تھے کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں چودہ سدیوں میں کسی مفسر نے یہ مانا کیا ہو کسی صحابی نے یہ مانا کیا ہو اپنی طرف سے تفسیر بھی رائے کرتے ہو سنا مالانا ہم مواحد پرچون دا وپار نہیں کر دے اسی تھوک دے وپاری ہوں اس میں تُو نے دعویل کی جھوٹ بولا تحریف کی قرآن میں معنوی تحریف میں دوسری آیت پر دیتا ہوں کل میرے پہلے پہلے احوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موصوف کی جہالت بری گفتگو آپ لوگوں نے سمات فرما لی کہ موصوف کہہ رہے ہیں انما آنا بشرم مثلکم کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا سری طور پر انکار کرے تھے ہمارا عقیدہ تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں لیکن ان لوگوں کا یہ عقیدہ یہ نظریہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف بشر ہے اور نور نہیں ہے تو اس پر مقلام کرتے ہیں اور جو ان کی دلیل ہے انما آنا بشرم مثلکم یہ والین کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کہا ہے کہ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مثل بشر ہے اب دیکھئے جناب والا میں ان کا پردہ چاہ کرتا ہوں میں پورے دعوے سے ہوش اور حواص میں میں ان کو یہ بانگ دہل کہت رہا ہوں کہ جناب یہ پورے قرآن مجید میں ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ کسی مومن نے جو ہے وہ بشر کہا ہو نبیوں نے کہا کافروں نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے شیطان نے کہا ہے انہوں نے بشر کہا ہے لیکن کہیں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ تم بھی نبیوں کو اپنی مثل بشر کہا کرو نبیوں کو اپنی مثل بشر کہنے کا جو رواج تھا جو طریقہ تھا یہ کفار کا تھا یہ کفار بات بات پر کہتے تھے کہ یہ تو ہماری مثل بشر ہے اب میں پہلے بخاری شریف سے ایک بات بتاتا ہوں حریص پاک کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ طور پر اب تم قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہو میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان بھی پیش کرتا ہوں اب ان میں تعارض ہے تعارض اگر تم بہت بڑے مولوی ہونا تو تم اس تعارض کو دور کر کے بتاؤ کہ ایک جگہ پر اندما آنا بشر ومسل وکم ہے اور دوسری جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس اکاٹ بہاری شریف کا نمبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تا لَلَسْتُوْكَاحَدِ مِنْكُمْ کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں میں تمہاری مثل نہیں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا صحابہ نے جو وسال کے روزوں کے بارے میں کہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مثال کے روزے نہ رکھا کرو تو عرض کی آپ تو رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں اس سے اگلی حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اگلی حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے بولے اب مجھے آپ یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ طور پر یہ بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری مثل ہوں ہی نہیں تو اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ادھر نبی پاک کہتا ہے کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں قرآن کہتا ہے کہ قُلْ اِنَّ مَعَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ تو اب اس میں تعارض آ گیا نا اب یہ تعارض تم دور کر رکھ بتاؤ ماں کا دودھ پی آیا تو اب سنو قرآن پاک کی آیتیں آپ نے کہا کہ جو نور ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا یہ آپ لوگوں کی قبلہ جہالت ہے میں قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں دیکھئے سورہ مریم ہے اور آیت نمبر سترہ ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا اب یہاں پر تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا ہے تندرست یعنی بشر کے روپ میں ظاہر ہوا اب یہ قرآن ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بی بی پاک کے پاس آیا تھا بی بی مریم کے پاس حضرت جبریل امین حضرت جبریل امین نور ہیں حضرت جبریل امین نوری فرشتے ہیں اور لیکن یہاں پر قرآن مجید نے ان کو بشر کہا ہے وہ بشر کے روپ میں آیا ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہاں بشر بھی اور نور دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں جناب والا اب جو نور ہے وہ بشر بھی ہے جو نور ہے وہ بشر بھی ہے اور بشری صورت میں وہ آیا ہے تو آپ تو کہتے ہیں کہ جہاں بشری بشری ہے تو بشر ہو وہ نور نہیں ہوتا ہی آپ لوگوں کی جعلت ہے اچھا میں جناب والا اگلی قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں اگلی قرآن پاک کی آیت میں یہ صورت الانبیاء ہے پارہ نمبر سترہ ہے آیت نمبر تین ہے اب یہ جنہوں نے کہا ہے وہ دیکھئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی کہ یہ کون ہے ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہے تم ہی جیسے آدمی تو ہے یہاں قرآن نے کہا یہ ہی تمہارا قول ہے یہ جو کافر کہہ رہے ہیں آگے چلیے جی یہ کنوں نے کہا یہ کافروں نے کہا جناب آگے چلتے ہیں صورت المومنون ہے اور جناب والا آیت نمبر تیئیس ہے اللہ خلق کریم کے قرآن میں ہے فَقَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا حَاظَا إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اب یہ وہی باتیں ہیں جو کافر کہہ رہے ہیں اب یہاں دیکھیں تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا یہ کفر کرنے والے سردار بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی اب یہ بات بھی تم جیسا بشر کہنے والی یہ جو بات ہے یہ کافروں نے کیا اچھا اگلی آیت آیت نمبر بتیس اسی سے وَقَالَ الْمَلَئُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِلِكَاءِ الْآخِرَتِ اَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا حَاظَا إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی اب یہ کافروں کی بولی ہے یہ کافر بولے ہیں اب دیکھئی جی اگلی میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں سورة شعراء ہے آیت نمبر 152 ہے اور اس میں کیا ہے مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا فَأْتِ بِآَيَةٍ اِنْكُنْتَ مِنَسْوَادِكِينَ یہ بھی ہے تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو اب زیر سی بات ہے یہ کہنے والے کافر ہی ہیں کافر ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو نشانی لاؤ اب اس سے اگلی آیت سورة شعراء ہے اور اس میں جنابی آیت نمبر 152 ہے وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی وَإِنَّ زُنُّكَ لَمِنَ الْكَاظِبِينَ اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اب دیکھو بشر بھی کہہ رہے ہیں جھوٹا بھی سمجھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو بولی ہے یہ مومنوں کی بولی نہیں یہ کافروں کی بولی ہے اور ہم الحمدللہ قرآن کریم کی آیتیں وہی جو جملہ تمہارا صبح سے لے کر شام تک شام سے پھر صبح صبح سے پھر شام تک یہی جو راگ علاقتے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ اس پہ کئی جمعے پڑھاؤ میں قبلہ آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنی میں نے آیتیں پیش کیا نا میں اس سے پتنی کتنی اور آیتیں بشر کے موضوع پر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں لیکن کسی ایک جگہ پر تم دکھا دو یا ابو بکر صدیق نے کہا ہو کہ نبی پاک ہمارے مثل بھائی ہے ہماری مثل بشر ہے حضرت عمر نے کہا ہو حضرت عثمان نے کہا ہو حضرت مولا علی نے کہا ہو کسی صحابی نے کہا ہو کسی ایک جگہ سے دکھا دے کسی صحابی نے کہا ہو کہ نبی پاک ہمارے جیسے بشاری ہوتے ہیں ویسے ہم سے تو بڑی جمعنی کرتے ہو صحابی نے ملاد منایا صحابی نے یارشری منائی یہ باتیں ہم سے روز تم پوچھتے ہو اب ہم تمہارا گیرمان پکڑ کر پوچھیں گے ہمیں بتاؤ کہ صحابی نے کہا ہے کہ زیتابی نے کہا ہے دکھائیے ذرا یہ تو آئی تو سو سال کی تمہاری پیداوار ہے تم لوگوں نے ہی یہ ساری چیزیں اجاز کی ہیں مگنہ اس سے پہلے یہ باتیں نہیں تھیں یہ باتیں صرف کفوں میں موجود تھیں مومنوں میں نہیں تھیں مومن تو جب بھی پکارتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا محمد وہ تم پیار اور محبت سے ان القبال سے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے اللہ تبارکتالہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین